دوستو ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے پاکستان ٹیم اپنے ناشتے کو لے کر بہت ہی اکست ہو رہی ہے اور چنتی تھے پاکستانی ٹیم نے ایک روٹین وائز سیٹ کیا ہوا مینیو ہوتل پاک حیات ہیدراباد کے شیفز کو دے دیا ہے دوستو پاکستان جو وام اپ میچز میں ہارا ہے ہیدراباد میں پاکستان نے ٹوٹل بلیم اپنا کھانے کو دیا ہے ان میں کھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو شیف ہیں وہ اچھے نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اتنا اچھا کھانا ہوتا ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور ہم جی بھر کر کھاتے ہیں خاص طور پر انہوں نے ناشتے کو کہا ہے کہ بہت ہی لذیذ اور سوادشت ناشتہ ہوتا ہے جو ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں ایسا ناشتہ اگر ہمیں ملتا رہا تو ہماری پرفارمنس لو ہوتی جائے گی جبکہ کھانا بہت ہی لذیذ ہوتا ہے جتنا مرزی کھا لو رج کے نہیں بلکہ تھاک کے اٹھنا پڑتا ہے بابر آزم نے ساتھ یہ بھی ایڈ کیا کہ جو دہی اور پراتھے ہوتے ہیں رول والے ان کی امیزنگ جو ذائقہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہم نہیں روک سکتے شاہدہ آپ بابر آزم اور محمد رزوان کے وہ فیورٹ پراتھے ہیں دوستو شاہدہ ساتھ وسیم جونئر اور ہارس راوف بھی بہت مزے کے ساتھ وہ پراتھے کھاتے ہیں پاکستانی ٹیم آج کل چھوٹا شہد اور دہی سے بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوتی ہے اور بہت مزے کا ناشتہ کرتی ہے بابر آزم کی ٹیم یعنی پاکستانی ٹیم نے ناشتے کو لے کر ایک بڑے سوال اپنے اوپر کھڑے کر دی ہیں کیا ہمیں یہ ناشتہ سکپ کرنا پڑے گا یا ہمیں ناشتہ ہی پاکستان کے جتنے بھی میچیز ہیں اس میں سرخرو کرے گا دوستو آپ کی کیا رائے ہے اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی اگاہ کریں ویڈیو کیسے لگی یہ بھی بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں